بددو کا مقبرہ لاہور بددو کا مقبرہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی دوسری طرف ہے مقبرے کا بڑا باغ سکڑتا ہوا ایک دو کنال کا بگیچہ رہ گیا ہے اس کے بیچوں بیچ یہ چھوٹا سا مقبرہ ایک شان سے کھڑا ہے مقبرہ ہشت پہلو ہے اور اس کے اوپر روگنی انٹوں سے مزین بلند گمبر ہے جو مقبرے کی شان میں اضافہ کرتا ہے روگنی انٹیں نیلے اور پیلے رنگ کی ہیں چھوٹا بگیچہ خوبصورت ہے اس شخص کا نام بددو تھا اور صدو کا بیٹا تھا شاہ جہاں کے دور میں لاہور میں متعدد شاہی امارتیں تعمیر ہوئیں جن کی تعمیر کے لیے انٹیں بددو کے بھٹے سے حاصل کی گئیں شاہ جہاں کے دور حکمرانی میں لاہور کے ایک خشت ساز نے اپنے کاروبار سے بہت دولت کمائی کہتے ہیں مغل پورا سے وہگا باڑر تک کا علاقہ بددو کا آواہ کہلاتا تھا بددو کا یہ بھٹا اس مقبرے سے کچھ ہی فاصلے پر مجود تھا آوے سے قربت کے باعث یہ مقبرہ بددو کے مقبرے سے نام مشہور ہو گیا ایک روایت ہے کہ یہ مقبرہ خان دوران نواب نصرت خان کی اہلیہ کا ہے لیکن قومی امکان اس بات کا ہے کہ یہ مقبرہ حضرت میاں میر کے ایک مرید فقیر عبدالحق کا ہے جن کا انتقال سولہ سو اکتر اسوی میں ہوا تھا تاہم اس مقبرے کی تعمیر بددو نے کروائی تھی کہانی کچھ یوں ہے کہ بددو بہت پکی انٹیں بناتا تھا لاہور میں شاہ جہاں کی جتنی تعمیرات ہیں وہ سب انٹیں بددو نے بنائی کہانی کچھ یوں بھی ہے کہ بددو کے پاس ایک مجذوب عبدالحق جو میاں میر کے مرید تھے آئے اور تاپنے کو آگ مانگی مانگ چھوٹی سی تھی پر بددو نے انکار کر دیا مجذوب جلالی تھے جا تیرا بھٹا بیٹھے تیرا آوہ بگڑے تیری انٹیں کبھی نہ پکیں کہتے ہوئے وہاں سے چل دیئے اس دن کے بعد بددو کی انٹیں کبھی نہ پکیں بھٹا بیٹھ گیا مشکل سے بددو نے انہیں تلاش کیا کان پکڑے اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے رازی کر لیا انٹیں دوبارہ پکنے لگیں سکھ عظم میں یوں مشہور ہے بددو گروہ ارجن دیو جی کا سیوق تھا ایک دن ارداس کا احتمام کیا بہت عقیدت سے عبادت کروائی پر ایک بھگت کی بات ان سنی کی اور اسے کڑا پر سادھ نہ دیا اس نے بھی انٹیں نہ پکنے کی بدوا دے ڈالی تو پھر انٹیں کچھی پلی رہنے لگیں بددو گروہ ارجن دیو کی خدمت میں حاضر ہوا گروہ جی نے پراتھنا بھی کی پر کہانی میں نیا موڑ آ گیا بھگت کی التجاوہ گروہ کے دل کو زیادہ لگی پر رد گروہ ارجن کی دعا بھی نہ ہوئی اب بددو کی انٹیں پوری طرح سے پک نہ سکیں کچھی پلی رہیں پر دام پورے ملنے لگے شکرانے کے طور پر بددو نے ایک گردوارہ مغل پورے میں بنوایا جس کے اب آثار بھی نہیں ملتے جو بھی ہو بددو کا مقبرہ دیکھنے کے قابل ہے اور یہ بھی ادارے کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے کیس آرائیاں ختم کریں اور مکمل تاریخ مکمل معلومات کے ساتھ عویزہ کریں کیونکہ بددو کے بارے میں کوئی خاص معلومات آیاں نہیں ہے تو جتنی تھی آپ کو دے دی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ